اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ انشاءاللہ تجوید کے ساتھ سیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پہ علیف اور ہا ہے تو اس کو ایہ پڑھیں گے ایہ نہیں پڑھیں گے سوات کا مخرج ہے اس کو ہیوی لگانا ہے را بھی آپ کے فل موت سے نکلے گا اور طابی حرف مستعالیہ ہے تو اسے موٹا کر کے پڑھیں گے یہاں پہ آئین ہے تو اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِينَ آمین یہاں پہ انضوات کا مخرج ہے بہت جماع کے لگانا ہے اور یہاں پہ اس سے پہلے آئین کا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَا وَاو ہے تو ہوتو کو گول کر کے پڑھیں اس کو وَلَضَّالِينَ پڑھیں گے وَلَضَّالِينَ نَيْنِ ٹھیک ہے جی آئیے تو اب اس کی دلاوہ سنتے ہیں اہدین الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غیر المعضوب عليهم وَلَضَّالِينَ آمین جی تو آئیے اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا ان لوگوں کی راہ جن پر تُو نے انام کیا ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کی سچی اور سیدھی راہ پر چلنا ہمارے لئے تب ہی ممکن ہے جب ہم اس کتاب یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی کلام کو اپنی زندگی کا مصرف بنا لیں یعنی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک اس کا پیغام پہنچائیں تب ہی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہوگا اور ہم پر انامات کی بارش کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کتاب سے ہمیشہ جوڑے رکھے اور ہماری زبانوں پر قرآن پاک کو بہت اصلاح بنا دیں آمین